ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدار محمد عبرہین خان کے بارے میں جو اگزیکلی ڈھارہ سال پہلے آجی کے دن ہم سے جتا ہوئے اور اپنے خال کے اقیقی سے جان ملے دے صدار محمد عبرہین خان لگ بگ کوئی ساڑھے پانچ دہینوں تک ازاد جمعہ کشمیر اور اوورال کشمیر کی سیاست پر چھائے رہے وہ ایک پڑی دلچسپ شخصیت تھے اور اگر آپ ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو ان کی اٹھاوان کی شخصیت ان کی سیاست سماج میں کی خدمات جو ہیں وہ بہت زیادہ ریسرچ اور تحقیق کا تقاضہ کرتے ہیں وہ ایک عام سے گرانے میں پیدا ہوئے پونچ کے اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی کے لیے انگلینڈ چلے گئے وہاں سے بیرسٹر بنے بیرسٹر بنے کے جب واپس آئے تو وہ کچھ عرصہ وقالت کی پھر مہرجہ ہری سنگھ کی حکومت میں ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل بن گئے اور وہاں سے پونچ کے لوگوں کے اسرار پر خاص طور پر باوائے پونچ صدار خان محمد خان کے اسرار پر وہ سیاست میں داخل ہوئے انیس سو چھائیس میں انہوں نے آزاد کشمیر میں کے آخر میں آزاد کشمیر میں اس وقت کا جو پونچ تھا اس میں الیکشن لڑا اور اسمبلی کے ممبر بن گئے اس وقت اس اسمبلی کو پرجہ سبا کہا جاتا تھا صدار ابراہیم جب پرجہ سبا کے ممبر بنے تو یہ بہت ہنگامہ خیز قسم کا دور تھا کیونکہ تحریک پاکستان چل رہی تھی انگریز واپس جا رہے تھے دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور خاص طور پر پونچ میں بہت زیادہ بیچے نہیں پائی جاتی تھی ایک سو سال تک ظلم و ستم کیا انہیں غلام بنایا ان کی زمینیں ان کی جائداتیں ہڑپ کی اور ان کے لیے زندگی کو ایک عذاب بنا دیا تھا لہذا ان کے اندر ایک ری ایکشن بھی تھا دوسری بات یہ تھی کہ پونچ کے جو لوگ تھے ان میں زیادہ تر ریٹائیڈ فوجی تھے کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران پونچ میں میں کوئی بالک جوجوان تلاش کرنا مشکل ہوتا تھا سب کے سب فوج پر چلے گئے تھے تو جب یہ ڈیموبلائز ہوکے تو واپس آئے تو ان میں جذبہ گریت بھی تھا مہاراجہ سے انتقام کا جذبہ بھی تھا تحریک پاکستان کا بھی بہت علکی زین اوپے اثر تا ہو جاتے تھے کہ ہم کشمیر آزاد ہو ریاست آزاد ہو ساتھ میں جو ایک پاکستان جو ایک اسلامی ریاست کے طور پر برز وجود میں آنے والا تھا اس کا حصہ بنے لیکن مہاراجہ اپنی سوچ اس کے بہت پریکس تھی یہ جو 1947 کا سال ہے یہ پورے برے سگیر میں اور خاص طور پر کشمیر میں بڑا ہنگامہ خیز تھا کیونکہ کشمیری جو عوام تھے ان میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ایک بہت ٹائنی مائنیریٹی چھوٹی سی مائنیریٹی ہندووں کی اور کشمیری پندو یا سکھوں کی تھی مہاراجہ خود ایک ہندو تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یا تو ریاست جب کو کشمیر خود مختار رہ جائے یا پھر ہندوستان کا حصہ بنے پونچ کے لوگوں نے جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ کشمیر کیا جلد جلد فیصلہ ہونا چاہیے وہ کوئی کوئی باراجہ کس منطق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور بھی آپشن ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جولائی میں اگسٹ میں سبٹمبر میں اکتوبر میں یہ بڑے یہ جو مہینے تھے ان میں یہ بڑے ڈیفائننگ کشمیر کی سیاست کے بڑے ڈیفائننگ مومنٹ ہیں ہنی میں سبٹمبر اکتوبر میں آزاد کشمیر کے اندر مسلح جتو جود شروع ہو گئی جس میں بنیادی جو رول تھا وہ ریٹائر فوجیوں کا تھا صدار ابراہیم نے اس کو ایک سیاسی فیس ایک سیاسی جو شخصیت کے طور پر وہ سامنے آئے اور وہ آزاد کشمیر کے چوبیس سکتوبر انیس سنتاریس کو پہلے صدر بن گئے جب وہ صدر بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے کو بین لقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھی کوشش ہے کی اور وہ اقوام موٹدہ کی جو سیکورٹی کانسل کے جو اجلاس وہاں بھی گئے جہاں شیخ عبداللہ بھی اندرستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی یا اندرستان کی نمائندگی کرنے آئے تھے صدر ابراہیم کا یہ جو دور ہے یہ بڑا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑا مشکل زمانے میں انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی اس وقت کی قیادت کی ایک حکومت بنائی اور پھر اس حکومت کو چلایا ہوئی لیکن اتفاق یہ ہے کہ اگر ہم صدار صاحب کی سیاست پر اور ان کے عیاد و خدمات کے بارے میں کفتوں کریں تو انیس سو سنتالیس اٹالیس سے لے کے یعنی مرتالی جگہ یا کم جنوری انیس سو انچاس کو سیس فائل ہو گیا تو یہ ایک ایک زمانہ صدار صاحب کی سیاست کا اس میں جہاد بھی تھا جتوجود بھی تھی سٹرگل بھی تھی سیاست بھی تھی اور بہت زیادہ جو شفروش بھی تھا اس کے بعد پھر ایک دوسری سیاست شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاور پانیٹیس اسی زمانے میں جودری غلام آمباد صاحبی مقبوزہ کشمیر سے رہا ہوکے تو پاکستان پھائے تھے لیکن اتفاق یہ دیکھئے کہ دونوں رہنماوں کے درمیان جو تعلقات ہونے چاہیئے تھے وہ کوئی آئیڈ گل نہیں رہے بہت جلد غلب فہمیاں پیدا ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ چودری غلام آمباد صاحب اور صدار محمد ابراہم خان کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ چودری غلام آمباد بھی بہت تاورنگ شخصیت تھے وہ قائد عظم کے ساتھ ان کے دیریکٹ تعلقات تھے حکومت پاکستان میں لیا کہ تعلی خان سے لیکن ہر کوئی ان کا عزت اور اعترام سے دیکھتا تھا تو ان کے کہنے پر صدار محمد خان کی پہلی حکومت کو ختم کر دیا گیا جب انہیں معذول کیا گیا تو بہت ریاکشن ہوا خاص پور پہ پونچ کے اندر بہت ریاکشن ہوا اور پھر اس وقت جو تحریک شروع اس میں مظفر آباد راجہ حیدر خان اور میرپور سے جوزی نور حسین خان اور پونچ سے دوسرے لوگ بہت سارت اس میں شامل ہو گئے اور ایک ایجیٹیشن شروع ہو گیا میں پڑھ رہا تھا کہ اس ایجیٹیشن کا جو مرکزی نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ پرچی کی حکومت ازاد کشمیر میں جمہوری حکومت ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے مہاراجہ کو یہاں سے دیس نکالا دیا تو اب ہمیں یہ حق ملنا چاہیے کہ ہم حکومت اپنی مرضے سے الیکٹ کر سکیں لیکن ایسا نہ ہو سکا اس کے بعد ایک لمبی جدوجود کرنا پڑی صدار صاحب کو اور دوسرے ازاد کشمیر کے جو سیاستدان تھی کہ ازاد کشمیر میں ایک جمہوری نظام قائم ہو لیکن طویل جدوجود کے بعد اور بہت ساری مشکلات سینے کے بعد انیس سو ستر میں ازاد کشمیر کا پہلا آئین بنا اس حوالے سے ہم کبھی اور کسی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ صدار صاحب سے مجھے بہت بارک افتغو کرنے کا ان کے ساتھ ملنے کا ان کے انٹرویوز کرنے کا موقع ملا ان کو دیکھنے ان کی جلسوں میں جانے اور ان کو جلسوں میں ان کے تقریریں سننے اور ان کی سیاست اور طرز سیاست کا مطالعہ کرنے کا بھی موقع ملا چونکہ وہ میں ان کے پڑوس میں گاؤں میں تو میں نے ان کو بہت قریب سے اس وجہ سے بھی دیکھا ہم نے ہمیشہ ان کو بہت ہی شفیق پایا حمدد پایا اور وہ ایک آلہ پائے کے انسان تھے بے مثال قسم کے انسان تھے اگر آپ ان کے گھر میں جائیں تو ان کے عمالے جو گاؤں میں ان کا گھر ہے وہ ایک بہت ہی سادہ سی رہائشگار تھی حالانکہ وہ اپنے زمانے کے بیرسٹر تھے آپ تصور کیجئے وہ بہت بڑا گھر بنا سکتے تھے آلشان محل بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے گھاؤں میں بھی اور اپنے راولا کوٹ شہر میں بھی بلکل عام سی سادہ سی رائشگائیں رکھی اور آخری دم تک وہ انہیں میں قیام وزیر ہیں لوگ وہیں آتے تھے صدر بھی وہاں آتے تھے وزیراعظم بھی وہیں آتے تھے سب لوگ ان سے ملتے تھے ان سے گفتگو کرتے تھے اس طرح صدار صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کی میں نے بہت زیادہ تکاری سنی جلسے سے سنے وہ بہت بہرین تقریر نہیں کرتے تھے یہ وہ بہت لائیولی قسم کی تقریر کرتے تھے وہ جب گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کو ہساتے بھی تے مسکرا خود بھی مسکراتے تھے لٹیفے بھی سناتے تھے چٹکلے بھی سناتے تھے اور بعض اوقات جو ہے وہ ایک دلچسم کرر دے وہ جب چاہتے تھے وہ جاہیں تو لوگ کو سے رولا بھی سکتے تھے اور صاحب چاہیں تو لوگوں کو ہساتے بھی تھی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ جس محفل میں بھی جاتے تھے اس کو بڑا لوگوں کو بہت انگیج کر دیتے تھے اور وہ خود محفل کا ایک مرکز بن جاتے تھے ازاد کشمیر کے بارے میں وہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے یہاں ایک جمہوری معاشرہ ہونا چاہیے جمہوری حکومت ہونا چاہیے لوگ امپاورڈ ہونے چاہیے میں نے خود ان کو سنا ان کے بے شماعات تقاریر میں وہ ہمیشہ خواتین کی امپاورمنٹ کے بات کرتے تھے ان کو باختیار بنانے کے بات کرتے تھے لوگوں کو مشورہ دیتے تھے کہ اپنی بیوی اور بہنوں اور بیٹیوں اور ماں کے ساتھ جا کے گھروں میں مشورہ کریں ان کی مشاورت کے ساتھ فیصلے کیا کریں اس طرح وہ آخری دام تک یعنی دوہزار اکرتیس جولائی دوہزار تک جو بھی ان کی سارا یہ ساری زندگی جو تھی اس میں انہوں نے پرپور قسم کی معاشرے میں سماج میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی اگرچہ وہ نظم و ضبط کے بہت پابند تھے خاص طور پر وقت کے بہت پابند تھے اسی طرح وہ بہت غیر ضروری جو ہے پبلک ریلیشننگ پر یقین نہیں رکھتے تھے بڑے نپیتل انداز میں جو ہے وہ ان کا ایک پورا شکیجول بناتے تھے اور اس کے مطابق وہ کام کرتے تھے سب سے ایک مجھے بڑی دلچسپ بات یہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے گہوں میں جو جاتے تھے تو وہاں وہ مختلف واق بھی کرتے تھے جنگل میں بھی جاتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے اور بھی کام کرتے تھے مثلا وہ اپنے جو جنگل ہے اس کی حفاظت کرتے تھے اس کے درخت کٹ کے بیجتے تھے چھوڑا چھوڑا وہ کاروبار بھی کرتے تھے وہاں آنے والے آس پاس کے نوجوانوں کے ساتھ بیٹ بینٹر بھی کھیلتے تھے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بے شمار جگوں پر نوجوان اور لوگ ان کو بلاتے تھے مباعثوں میں بلاتے تھے تکاریری مقابلوں میں بلاتے تھے علماء خاص طور پر بڑی شوق سے سیرت کی جلسوں میں انہیں بلاتے تھے اور ان سیرت کے جلسوں میں جو ہے وہ خاص طور پر اسلام کے ان پہلوں کو بہت زیادہ محصبت تھے جو امیر دیتے ہیں جو انسان کو ایک حصلہ دیتے ہیں ان کی طرف لوگوں کو متوجوجہ کرتے تھے تو ازاد کشمیر اگرچہ وہ بہت زیادہ مذہبی انسان نہیں تھے لیکن ازاد کشمیر کی جتنے علماء تھے ان کے ساتھ بھی ان کے گہرے تعلق آتے ہیں سیاست میں انہوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنایا وہ کسی قبیلے کو کسی خاص علاقے کو زیادہ پریفر نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم ازاد کشمیر کی سیاست کرتے ہیں تو ہمیں سب لوگوں کو سازھ لے کر چلنا پڑے گا جو تکاریم جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان میں بہت وہ پرمزا ہوتی تھی دلچسپ گفتوگ کرتے تھے جب آپ ان کے ساتھ ملتے تھے تب بھی آپ کو کافی ہساتے تھے اور باتوں سے بات نکالتے تھے اور اس طریقے سے جو ہے کبھی ان کے پاس بیٹھنے والے کو کبھی بوریت کا احساس نہیں ہوتا تھا نوجوانوں کے ایک دو باتیں میں اور بتانا چاہتا ہوں وہ ہمیشہ میں نے ان سے جب بھی گفتوگ کی وہ کہا کرتے تھے کہ میں نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ چرچل کی بائیو گرافی کو کریں وہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم لینگن جو ہیں وہ ان کے آئیڈیل ہیں ان کی سیاست کو سمجھیں ان کو دیکھیں اور پھر نئے سیاستانوں کو وہ کہا کرتے تھے جو اُبھرتے ہوئے نوجوان ہیں ان کو کہا کرتے تھے کہ ان بڑے لوگوں کی جو سوان عمری ہیں آپ ان کو پڑھیں ان کی زندگی کو دیکھیں اور پھر ایک اور نصیحت کرتے تھے کہ اگر میں نے زندگی میں اگر میں وہ کہتے تھے کہ میں کسی شخص سے متاثر ہوا کہ جو شخصیت سے متاثر ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو بہت ہی comprehensive ہے اور ان کے مقابلے میں کوئی ایسی شخصیت وہ کہتے ہیں میری نظر سے نہیں گزری تاریخ میں کہ جو اتنی ہماجیت، ہماغیر اور اتنی دنیا پر غیرہ اثر رکھنے والی ہو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ان کی بیشماردکاری سنا کے جس میں انہوں جوانوں کو نصیحت کرتے تھے کہ آپ رسول اللہ کی صیرت کو پڑھیں اس نے سمجھیں اور انہیں اپنا مادل ہوئے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارا چینل ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں